حضرات یہ منظوم سلسلہ اختتام کو پہنچ گیا اور جب تک تبرک کی آمادگی ہو رہی ہے دعائیہ کلمات کے لیے میں درخواست گزار ہوں سرکارہ اویلاللہم حجد اسلام مولانا سید شبیم علیہ السلام صاحب قبلہ میں صرف دعا دعا چند فخریں ارز کر دیں آپ حضرت زیادہ شیخ نعرہ سلوان اشارت فرما دے اوزباللہ من الشیطان العین العجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد والصلاة والسلام واللعن للأہل و لکل الہل بسم اللہ الرحمن الرحیم جس قرآن مجید قدرت نے ہماری زندگی کے لیے ہمارے لیے قانون کی ایک مکمل کتاب بنایا ہے اکسروات پری محمد نام اشکر ملے آنا نام اشکر ملے آنا نام اشکر ملے آنا نی نی وہ چاں نہیں چھو لی آپ چاں ہاں اوپر نہ جائے بھائی چھو لی چھو لی چھو لی اسی قرآن مجید میں پروزگار عالم نے اپنے عمل کے لیے بھی ایک قانون بنا کر اس کا اعلان کیا ہے اور وہ قانون کیا ہے کہ قدرت نے کہا کہ ہم اپنی کوئی آیت کوئی نشانی ہٹائیں گے نہیں جب تک باگ والی نشانی کو پہلے والی آئے تو نشانی سے بہتر نہ بنائیں ٹھیک ہے وہ قادر مطلق ہے لیکن حیرانی تو اس پر ہے کہ اس کے بعد قدرت نے کہا اور مثلہ بہتر بنائیں گے باد والے کو یا اس کے مثل تو قادر مطلق کے لیے یہی کہنا کافی تھا کہ ہم باد والے کو پہلے والے سے بہتر بنائیں گے اب یہ یا کی ضرورت کیوں تھی سبان اللہ سبان اللہ قادر مطلق کے لیے یہ یا کی کیا ضرورت پڑی تو ضرور والا بات چونکہ امام کی مدحہ کے سلسلے کی ہے اور امامت کی ہے اس لیے یہیں تک محدود کرتے ہوئے عرض کروں کہ امامت کی اقتداء قرآن مجید کے اعلان کے مطابق جناب ابراہیم سے ہوئی نا انتحان میں کامیاب ہوئے ان نجالوں کا لیناس اماما میں تو کوئی امام بناتا ہوں لوگوں کا انہوں نے نسل کے لیے ضرورت کے لیے امامت مان لی تو ضرور والا امامت کی ابتداء جب جناب ابراہیم سے ہو چکی تو اس قانون کے بعد اب یہ تو تیہ ہے کہ اس کے بعد جو بھی آئے گا بہتر بن کے آئے گا یا کم سے کم مجم یعنی اب ابراہیم کے بعد اگر کوئی امام ہوگا تو کم تر تو ہوئی نہیں جگتا میں یہاں پر ایک فقرہ کہا کرتا ہوں عزیزان محترم کہ دنیا ہم سے کہتی ہے کہ تم اپنے اماموں کو انبیاء سے کیوں ملاتے ہو نبیوں سے کیوں بڑھاتے ہو ہم تو پلٹ کے یہ کہیں گے کہ تم ہم سے کیوں پوچھتے ہو ہم تم سے پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ تم کم تر کو مان کر قرآن کی آبرو کیوں ملاتے ہو کم تر ہوگا نہیں لیکن بات جو میں نے چھوڑی تھی کہ یا کی کیا ضرورت تھی قادر مطلق تھا میرے عزیزو اگر منصوص امامتیں کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہیں اگر منصوص امامتیں صرف ابراہیم کے بعد آنے والی ہوتی تو یہ قانون کافی تھا کہ بعد میں آنے والا بہتر بن کے آئے گا لیکن منصوص امامتوں کا سلسلہ شروع ہوگا کہاں سے ابراہیم کے بعد تو ہوگا نصر کے میں مانگی ہوئی امامت ہے ابراہیم کے بعد تو ہوگا مگر فخر ابراہیم کے بعد جو آئے گا نہیں غور کیا آپ نے میں نے جو بات کہی ہے وہ صرف اس لیے کہی ہے کہ اگر ابراہیم کے بعد خالی بات ہوتی تو اتنا قانون کافی تھا لیکن اگر یہی قانون ہوتا کہ بعد والا پہلے والے سے بہتر بن کے آئے گا تو جب اسے اللہ بھیج دے کائنات میں حادی بنا کر جس کو اللہ نے کائنات میں سب سے بہتر بنایا ہے نہیں پہچانا ہمارے نبی کائنات میں سب سے بہتر ہیں تو جب وہ آ جاتا تو قانون یہ کہتا کہ بعد والا بہتر بنے گا اور وہ بن کے آ گیا جو کائنات میں سب سے بہتر آئے اب اس سے ایک بہتر کوئی بنے گا نہیں تو پیغمبر کے بعد عزیزو پیغمبر کے بعد ہدایت کا دروازہ بند کر دینا پڑتا کوئی پھر حادی اور رہنمہ نہ ہوتا قدرت نے قادر مطلق ہوتے ہوئے ہدایت کے سلسلے کو قائم رکھنے کے لیے یا کہہ کے کہا بہتر بنے گا یا مثل بنے گا سلامتو یا حمد الرحل وہ مشہور حدیث جو آپ سنتے رہتے ہیں اس کی بنیاد یہی ہے نہیں غور کیا اولی محمد اوسط بھی آخر بھی سب کسا محمد ہی ہے جو بچوں کے دنوں پر بھی نقش ہے یہ حدیث اس کی بنیاد یہی قانون ہے کہ بعد والا بہتر بنے گا یا مثل یعنی کم تر ہو ہی نہیں سکتا نہیں غور کیا آپ نے میں کیسے کہوں یا رسول اللہ آپ کے سامنے علی موجود ہیں حسن اور حسین موجود ہیں آپ نے ان کو پرکھ لیا ان کو پرکھ لیا آپ ان کے لیے کہیے یہ بھی محمد یہ بھی محمد یہ بھی محمد ان کو پرکھ لیا ہے آپ ان کے لیے اعلان کیجئے لیکن ابھی جو نسلوں میں ہیں ان کے بارے میں آپ ابھی سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سب کسا محمد آواز دیں گے قرآن مجھ پر اترا ہے اور تانون بن چکا جو بعد والا کنتر ہو ہی نہیں سکتا یہ تمہید میں سیدھے کی تشبیف کچھ لوگ اچھی کہہ لیتے ہیں مگر ضرور نہیں کہ مدھا بھی اچھی ہو جائے میں نے اپنے بیان کی تمہید پیش کر دی اب کوشش کروں گا بہت ہی اختصار سے اختصار کی صورت میں صرف ایک بات ممدوح کے سچن میں سلوات والی حمد ممدوح کے سچن میں امام کے دسویں امام کے ایک فرزند کا انتقال ہو گیا دسویں امام کی زندگی میں اور اس چانے والے کی نگاہ میں یہ تھا کہ دسویں امام کے بعد وہ ہمارے امام ہیں یہ ذہن پر چھایا ہوا تھا ان کی حضمتوں کی بنیاد پر کہ دسویں امام کے بعد یہ ہمارے امام ہوں گے ان کا ہو گیا انتقال اور زمانہ بڑا پورا شوف تھا کہیں سے کھل نہ سکے نہ یہ کھلے کہ کون ہے لبیت کا چاہنے والا اور نہ یہ کھل سکے دشمنوں کو پر کہ کون ہے راہنما اور رہبر تو خط لکھا ہے تو صرف اتنا لکھا کہ میں حکومت وقت کی کشاکر سے بے حد مستریب ہوں پریشان ہوں آپ میرے حق میں دعا فرمائیں دیکھیں کہیں سے کوئی اظہار نہیں ہے فقریں کیا ہیں کیا بلیغ انداز ہے چانے والا کیسا اعتقاد امامت کا مستحکم رکھتا ہے حکومت کے حالات کی تحت کشم کشم ہوں آپ میرے حق میں دعا فرما دیں اس کے جواب میں امام نے لکھا کہ تُو میرے فرزند کے انتقار پر اس کشم کشم میں مقتلع ہے کہ میرے بعد میرا جانشین اور امام کون ہوگا اس کے بعد فرمایا لکھا کہ اللہ جسے حق کی ہدایت کر دے پھر وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا یہ فکرہ اس کی دمانت کے لئے دکھا امام نے اس کے بعد فرمایا کہ تُو پریشان نہ ہو میرے بعد امام حسن عسکری تمہارے امام ہیں لیکن میں نے کہا تھا کوئی مدھا میں اہم بات نہیں کہنی صرف ایک روایت تمام کرنے کے لئے لیکن یہ آیت جو میں نے پری ہے وہ اسی لئے اور یہ آیتیں لکھیں لیکن پہلی آیت دسمیں امام نے اس رہنمائی کے بعد کہ امام حسن عسکری تمہارے امام ہوں گے میرے بعد یہی آیت لکھی کہ امام ننسخ من آیت اور ننسحا ناتے بخیر منہ اور مصلحا گھبراؤ نہیں الائی قانون ٹوٹے گا نہیں بعض والا پہلے والے سے بہتر بنے گا یا میسل لہذا امام حسن عسکری کو میرے جیسا سمجھنا کم تر نہ سمجھنا صلوات اللہ علیہ وسلم ان اللہ ملائکتی صلونا علن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما پالنے والے بیاقی زہرہ وابیہ وبالیہ وبنیہ پالنے والے تجھے باستہ ہے اہل بیت اتحار کا ان کی محبتوں کا واسطہ جو چاہنے والوں کو نصیب ہوئی ہے پالنے والے اس پرہ شعب دور میں چاہنے والوں کی جان مال عبرو کی حفاظت پالنے والے تجھے واسطہ ہے انہیں زباعت مقدسہ کا ہماری محبت اور مودت کی بنیادوں کو اتنا مضبوط رکھنا کہ جب ہمارا آخری عمام آئے تو ہم باغیوں میں شمارنا پالنے والے تجھے واسطہ ہے انہیں زباعت مقدسہ کا کہ ہم کو دنیا کی بھی نیکیاں آتا کر اور آخرت کی بھی نیکیاں آتا کر اور ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ رہا ہے یہ آیت کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے جو نمازوں میں ہم پڑھتے بھی رہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنا اور وفی الاخرنا عذاب النار اور یہ اس لئے میں ذہنوں تک پہنچا رہا ہوں کہ میں نے ایک روایت ہی پڑھی ہے کہ ہمارے پیغمبر ایک مریض کی ہے بیمار کی عیادت کے لئے گئے جو بہت زیادہ تکلیف میں مختلع تھا پیغمبر کو دیکھ کر اس نے ہاتھ جوڑے اور گزارش کی کہ دعا کیجئے کہ اب میں میرا خصہ تمام ہو جائے پیغمبر نے فرمایا ہرگز یہ دعا نہ کرنا یہ دعا کرو کہ پہننے والے مجھے دنیا کی نیکی عطا کر قرآن کی اسی آیت کی تلاوت کی اور آخرت کی نیکی عطا کر اور عذاب جہنم سے محفوظ کر دے یعنی اگر یہ بیماری یہ پریشانی یہ آزمائش دنیا کی یہ ہمارے لئے نیکی ہے تو ہم اسی پر راضی ہیں اور آخرت کی منزل میں ہمیں نیکی ملے اور جہنم سے محفوظ رہے ہیں تو یہ جامع دعا ہے اس کو برابر اپنا ورد رکھیے گا کہ قرآن کی آیت پہتے رہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقناع عذابا اللہم صلی علیہ جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو